تو گاہز اج ہم پھر سے پرانک کرنے والے ہیں مستی کے ساتھ تو مستی آج بہت زیادہ خوشہ ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی بیسٹ ماسٹرش فیٹ مانتی ہے اور بہت خوشہ کہ وہ آج اپنی پسندیدہ ڈش کھانے والی ہے اور ہم نے ایسا ہونے نہیں دینا ہے مستی کو ہمحوش کیسے ہونے دے سکتے ہیں مستی کیسے خوشی رہ سکتی ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو ہمیں مستی کے بریگفاست میں سالٹ ایڈ کرنا ہے تاکہ مستی اپنا کھانا کھانا سکے اور مستی سے ہم بدا لے سکے تو ہم فوراں سے جاتے ہیں اس سے پہلے مستی ہمیں دیکھ لے مستی سے بچے کے جانا پڑے گا مستی بہت زیادہ چالو ہے پچھلی بار بھی اس نے ہمیں پکڑ لیا تھا اس لئے مستی سے بہت دیان سے جانا ہوگا کوئی جلدبازی نہیں کریں گے کوئی نہ ہم لیٹ چل جائیں گے لیکن یہ نہ ہو کہ مستی ہمیں پکڑ لے اور پکڑ کے ہمیں گھر سے باہر پھینک دے تو اس سے پہلے اور ہمارے ساتھ پرینک ہو جائے تو مستی کا یہ سالٹ اٹھ کر رہتے ہیں ان کی کھانے میں اور یہ کھانا بہت ہی بیکار بن چکا ہے مستی جن نے جو اپنے ہاتھوں سے اتنا پیار حبصورت طریقے سے کھانا بنایا تھا وہ اس کی پتہ نہیں کیا ہونے والی ہے بہت بری طرح رونے والی ہے اور ہمارے دل کو بہت اچھا سکون ملنے والا ہے مستی آ رہی ہے مستی بہت ادہوش ہے مستی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ بچاری کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہم نے مستی بچاری بہت ہوش ہے پر مستی کے سارے ارمان بانی میں بہنے والے ہیں مستی کو گندی والی گندی والی الٹی آنے والی ہے مستی کو تو یہ تو مارا ہو گیا پرینک مستی آج کے بعد ہمارے سطح سمت کرنا تو اس سے بھی گندے والا ہم پرینک کریں گے تو اب ہم نیکسٹ پرینک کر لیتے ہیں مستی کے ساتھ تو مشٹی آج سن بات لینے جاری ہے مشٹی کا آج بہت مانو رہا ہے سموٹی کا کہ سوڑی سی سن بات لی جائے لیکن ہم ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں مشٹی کو کیسے انجوائے کرنے دے سکتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ جکال کر کے مشٹی کو تنگ کرنا ہے مشٹی کے ساتھ نیا پرینک کرنا ہے تاکہ مشٹی کا یہ سن بات خراب ہو جائے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ہمیں کوئی وڈن سارڈ رونی ہوگی مشٹی جس چیئر پر بیٹھ کے سن بات لینے والی ہمیں اس چیئر کا کبار کرنا ہے اس چیئر کو کچھ کر کے توڑ ورد دینا ہے تاکہ مشٹی جب بیٹھے تو مشٹی بچائری ماری جائے وہیں پہ تو یہ مل گیا ہمیں شاید وڈن سا اس کو ہم فٹا فٹ سے پکا لیتے ہیں اٹھ جا کدھی بیکار سی چیزیں مشٹی نکھیں ایک تو مجھے سمجھ جاتی مشٹی نے سارا کچھ ہم نے گھر میں اتظام کر کے رکھا تاکہ مجھے یہی سے جو گار مل جائے کہ یہ مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے واہ مستی واہ تمہارے کیا ہی کہنے ہیں تو یہ رہی کچھ چیئرز ان چیئرز کو اس میں سے کس کو کٹ کریں گے شاید اس کو کرتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں شاید یہ اس کو کٹ دیتے ہیں اس کو کٹ دی ہے ہم نے کٹ تو اب مستی جب اس پہ بیٹھے گی تو بچائری مستی وہ آگے اتنی موٹی بینس ہے اور جب بینس اس کے اوپر بیٹھے گی تو اس چیئر کا کیا رہے گا چیئر کا تو کچھ رہے گا نہیں رہے گا مستی کا کچھ نہیں رہنے والا ہے تو ہم یہاں کھڑ گئے ہو کے ویٹ کھا لیتے ہیں کہ مستی کہنے کا مستی آ رہی ہے بہت ہوشی ہوشی کہ وہ آج اپنا سن بات انجوائے کرنے والی ہیں پر مستی کو کیا پتا ان کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے مستی بہت بڑی طرح سے رونے والی ہے ارے یہ کیا ارے یہ کیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ ہی پرینک ہو گیا میں نے تو چیئر کاٹی تھی لیکن یہ کیا کر دیا ہم نے شاید ہم نے غلط چیئر کاٹ دیا مستی دوسری چیئر پہ بیٹھ گیا ہے مستی بہت زیادہ چالو ہے یار کوئی نہ ہم سے مستے ہوگی میں نے سمجھا کہ شاید وہ اس چیئر پہ بیٹھے گی لیکن وہ دوسری چیئر پہ بیٹھ گیا ہے چلیں کوئی نہیں اب ہمیں سمجھا چکی ہے تو اس بار ہم صحیح سے کر لیں گے اس بار مستی ہم سے بچنے والی نہیں ہے مستی کا یوگا آج ہم پورا کرتے ہیں مجھے سمجھے مجھے لگا کہ شاید مستی اس چیئر پہ بیٹھنے والی ہے پل کوئی نہ اب ہمیں سمجھا چکا ہے اب ہم وہی چیئر کٹ کریں گے جس پہ مستی بیٹھنے والی ہے جو ٹیبل کے ساتھ ہے وہی چیئر ہمیں کٹ کرنی ہے اسی پہ مستی بیٹھے گی اور اسی پہ اس موٹی بینس نے گرنا ہے تو وہی والی ہم کٹ کریں گے پچھلی دفعہ وہ کٹ نہیں رہی تھی لیکن اس دفعہ کٹ جائے شاید ہاں کٹ جائے گی کٹ جائے گی تو ہم نے کٹ دیا تو اس سے پہلے مستی ہمیں بھاگنا پڑے گا مستی آر یہ مستی بہت ہوش ہے اب پچھلی دفعہ تم بچ گئی تھی اس دفعہ تم کیسے بچو گے میرے ہاتھوں سے ہر بار تمہارا ٹائم نہیں آئے گا اپنا ٹائم بھی آنے والا ہے تمہارے ساتھ بہت گندے والا پرینک ہونے والا ہے مستی بیچائری بہت ہوش ہوشی سے آرہی ہے مجھے تو مستی بھی کبھی کبھی بہت زیادہ آرہ ساتھ ہے کہ مستی کا تو ہم نے جینا حرام کر کے رکھا ہے پر کوئی نہ مستی یہ ڈیزارب کرتی ہے مستی جیسے ہمیں ہمیں تنگ کرتی ہے تو اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا بھی کہ مستی کو تنگ کیا جائے لو موٹی بینس کر گئی ہے تو مارا پرینک ہو چکا ہے کمپلیٹ تو مستی کو ہم نے بہت